خصوصی طور پر بچیوں کے حوالے سے بعض اوقات انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ مثلا پیریڈز میں کب شروع کرنا ہے کب چھوڑنا ہے بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی سات دن سے پہلے تو پاک نہیں ہوتے سات دن کے روزے چھوڑ گئے نہیں اگر آپ پانچ دن میں پاک ہو گئے ہیں تو دو دن کے روزے آپ کو رکھنے ہوگے یعنی پیریڈز میں کوئی سات دن کا کوئی بھی اسلام میں تصور نہیں کہ سات دن آپ کو نماز نہیں پڑھنا یا سات دن روزہ نہیں رکھنا نہیں اس کا تعلق تو پاک ہونے سے ہے اچھے یہ بات شروع ہوئی تو اس میں ایک دو چیزیں اور بھی بتاتی جاؤں ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات بہت مشہور ہے کہ اگر بارہ بجے کے قریب روزہ ختم ہو جائے یعنی پیریڈز شروع ہو جائیں تو ایسی صورت میں شام تک روزہ پورا کرو کچھ کھاؤ پیو نہیں کھانے پینے نہیں دیتے حالانکہ اگر روزہ رہا نہیں تو آپ دوہ کھائیں یا پانی پیئیں یا کچھ اور کھائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح اگر افطار سے پانچ منٹ دس منٹ پہلے پیریڈز شروع ہو گئے تو اس میں روزہ ختم ہو جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس وہ پانچ منٹ ہی تو رہتے تھے اس لیے وہ روزہ پورا ہو گئے نہیں آپ کو سواب مل گیا انشاءاللہ سارا دن جو آپ نے روزہ رکھا لیکن اس روزہ کی قضا رکھنی ہوگی بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ چونکہ یہ روزہ ہم اپنی مرضی سے تو نہیں چھوڑتے اس لیے قضا کس لیے دیں وہ بعد کے دنوں میں گنتی نہیں پوری کرتے بہت سے ینگ گلز رمضان میں روزے چھوڑ دیتی ہیں عزر کی وجہ سے اور بعد میں روزے پورے نہیں کرتی نہیں صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ ہم نماز کی قضا تو نہیں دیتی تھی لیکن روزے کی قضا دیتی تھی اس لیے خصوصی طور پر ان دنوں میں اس سبب سے جو روزے چھوٹے ان کو رمضان کے بعد آپ پورا کر لیں